اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبی العمین وعلى آله واصحابه وازواجه وسلم تسليما کثيرا فأوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفس بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لجماعت من الصحابہ اذا حضرت الصلاة فلیؤد لکم احدكم ثم لیعموكم اکبروكم رواہ الامام مسلم رحمہ اللہ فی صحیح محترم ناظرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات چل رہی تھی حقوق و فرائز کے سلسلے میں میں سب سے پہلے آپ تمام کا ہمارے سیریز میں حقوق و فرائز کی سیریز میں پرتپاک استقبال کرتا ہوں بات چل رہی تھی عمر رسیدہ لوگوں کے حقوق کے سلسلے میں اور اس سلسلے میں چنہ اہم باتیں میں نے پچھلے دروس میں بتائے تھے اور حقوق کے سلسلے میں عمر رسیدہ لوگوں کے وجود کو باعث برکت و رحمت بنایا گیا ہے اس کو باعث رحمت و برکت سمجھنا چاہیے اس سلسلے میں چنہ اہم باتیں آخری درس میں پچھلے آخری درس میں میں نے بتائی تھی اسی طرح عمر رسیدہ لوگوں کے حقوق کے سلسلے میں بہت ساری باتیں اسلام نے بتائی ہیں قرآن حدیث میں اس کی طرف رہنمائی کی گئی ہیں اسلاف کی زندگی اگر دیکھیں تو بہت ساری باتیں ہمیں ملتی ہیں انہی میں سے ایک یہ ہے کہ ہم بڑے لوگوں کے مقام و مرتبے کو پہچانے اس کو ملحوظ رکھیں ان کے زندگی کے جو بھی تجربات ہیں اس سے ہم فائدہ اٹھائیں اور ہر کام میں جو ہے ان سے مشہورہ لیا جائے تو دیکھیں بڑوں کا ایک مقام مرتبہ ہے اسلام نے ہر ایک کو اس کا مقام دیا ہے بچے بھی ہیں تو ان کا مقام ہے اولاد کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں رشتہ داری نہ ہو وہ ہماری اولاد نہ بھی ہوں تو مسلمان ہونے کے ناتے بچوں کے بھی حقوق اسلام نے بتائے ہیں نوجوانوں کے بھی ان کا مقام مرتبہ ہے اسی طرح بڑوں کو بھی ایک مقام اسلام نے دیا ہے تو اسی لئے ان کے زندگی کے جو تجربات ہوتے ہیں دینی ناہیے سے ہوں یا دنیاوی اعتبار سے ہوں زندگی کے ان کے تجربات جن سے انہوں نے فائدہ اٹھایا یا دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو ہم اور آپ کو چاہیے جس معاشرے سماج اور سوسائٹی میں ہم اور آپ رہتے ہیں ہر ایک کو چاہیے کہ بڑے لوگوں کے تجربے بڑے فائدے مند ہوتے ہیں کبھی خود ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے تجربے کو انہوں نے نہیں اپنایا لیکن وہ تجربہ رکھتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی معاملے میں تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ان کے تجربات سے صحیح فائدہ اٹھائیں اور ہر کام میں جو ہیں ان سے مشورہ لینے کی کوشش کرنا چاہیے کبھی ان کا مشورہ ایسا ہوتا ہے کہ زندگی بدل دیتا ہے زندگی میں انقلاب برپا ہوتا ہے اور تاریخ کا ہم مطالعہ کریں تاریخ شاہد ہیں کہ دنیا میں جو بھی ترقی آئی ہیں دنیا میں جو بھی بڑے بڑے فتوحات ہوئی ہیں اسلامی حکومتوں نے جو بھی ترقی کی ہیں اس میں دیکھیں بڑا بڑا انقلاب جو برپا ہوا اس کے پیچھے جہاں نوجوانوں کی طاقت اور ان کی زور ان کی قوت کا معاملہ تھا وہیں پر بڑے لوگوں کے تجربے تھے اور ان کے مشوروں سے نوجوان آگے بڑے اور انہوں نے بے شمار جو ہے ماشاءاللہ جو بھی ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں جو ترقی ہوئی ہیں لوگوں نے جو ہے خود صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت جو بھی بڑے تھے بہت سارے واقعات ہم ملتے ہیں جس میں مسلمانوں نے بڑے لوگوں سے مشورہ کیا ان کے تجربات سے فائدہ اٹھایا ہے اسی طرح خاص طور سے صحابہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں تابعین تابعین ان کے بعد کے ادوار میں کہ جو بھی بڑے بڑے انقلابات آئیں اس میں جو ہے نوجوانوں کا بڑا کردار رہا ہے وہیں پر بڑے لوگوں کے مشاہدات ان کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر ان سے مشورہ لے کر جو بھی ترقی کی گئی ہیں اس کے پیچھے جو ہے ان کا بھی ہاتھ رہا ہے اسلام نے ہر معاملے میں بڑوں کا لحاظ رکھنے کی جو ہے تعلیم اسلام نے ہمیں دی ہے امامت کا مسئلہ لے دی نماز نماز قدیم عبادت ہیں اور اس کے لئے جو امام مخرر کیا جائے گا وہاں پر بھی اسلام نے بڑی عمر اگر علم میں سب برابر ہوں کوئی ایسی جگہ ہے ایسی ایسا علاقہ سوسائٹی ہے جہاں پر لوگ علم میں برابر ہوں تو اسلام نے اس بات کا حکم دیا کہ بڑی عمر والے کو ترجی دی جائے گی امامت کے لئے اس کو آگے بڑھایا جائے گا شروع میں جو حدیث میں نے پڑی ہیں صحیح مسلم کی مالک بن حویرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جماعت کی شکل میں مدینہ منورہ وہ آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بہت سارے تعلیمات احکامات آپ نے سیکھے تھے جب واپس جا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت ساری باتیں بتائیں جس میں ایک اہم نصیحت ایک تعلیم یہ دی اذا حضرت الصلاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب نماز کا وقت ہو جائے فَلْيُعَدِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ کہا تم میں سے کوئی ایک اعزان دے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثُمَّ لَيَعُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ کہ تم میں سب سے بڑا جو ہوگا عمر میں وہ امامت کرائے تو یہاں دیکھیں امامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کو جو ہے آگے بڑھانے کا حکم دیا اور خود صحابہ کی زندگی میں جہاں علم میں سب بڑے تھے جو بڑے ہوتے تھے عمر میں ان کو مقدم کیا گیا اس کے بہت سارے مثالیں ہمیں ملتی ہیں اور بڑوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی غرض سے جو ہے ان سے مشورہ طلب کرنے کی تعلیم دی گئی دیکھیں عمر رضی اللہ عن خاص طور سے خابل ذکر ہیں ان کی زندگی ان کی خلافت اور ان کی حکومت پری دنیا آج بھی خواہش مند ہے کہ آگر آج بھی ایک عمر کوئی پیدا ہو جائے وہ اسی حکومت کریں وہ اسی خلافت کریں تو دیکھیں اپنے دور خلافت میں عمر رضی اللہ عنہ ہر مسئلے میں کبار علماء سے جو ہے صحابہ اس دور کے جو علماء صحابہ میں جو علماء تھے اہل علم تھے فقہات تھے محدثین تھے ان سے جو ہے آپ مشورہ کیا گرتے تھے آپ کی ایک مجلس ہوتی تھی جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا فیصلے کی مجلس ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا عمر رضی اللہ عنہ جو ہے کبار صحابہ کو گلاتے جو عمر میں بڑے ہوتے تھے اور ان سے مشورہ آپ طلب کیا کرتے تھے اسی طرح چھوٹوں کو حکم دیا گیا کہ بڑوں کی موجودگی میں خاموشی اختیار کریں جب بڑے موجود ہوں کسی مجلس میں خاصت سے علمی مجلس ہوں فقی مجلس ہوں فتوے کی مجلس ہو خضا فیصلہ کرنے کا معاملہ ہوں امت کے بڑے بڑے مسائل کا مسئلہ ہوں تو وہاں اس بات کی تاقید کی گئی اس بات پر زور دیا گیا کہ ان سے مشورہ لیں اور ان کو گفتو کرنے کا موقع انہیں دیا جائے اس سلسلے پر صحیح مسلم کی مشور روایت باب الخسامہ کی سحل بن خیسمہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہتے ہیں عبداللہ بن سحل اور محیصہ بن مسعود رضی اللہ عنہما ماخام خیبر گئے تھے جہاں یہود رہا کرتے تھے یہود مدینہ تو خیبر میں بھی بعض یہود جو ہے وہاں مقیم تھے یہ لوگ کسی اپنے کام سے وہاں گئے ہوئے تھے اپنا واقعہ طویل حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہاں کی یہودیوں نے دھوگے سے جو ہے عبداللہ بن سحل رضی اللہ عنہ کو جو ہے قتل کر دیا تو ایسی صورت میں محیصہ حویصہ اور عبدالرحمن بن سحل اس معاملے میں جبکہ اطلاع جو ہے اللہ کے نبی سعاصم کو دی آپ سعاصم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور گفتوگو کا جب آغاز ہوا ان میں جو سب سے چھوٹے تھے عبدالرحمن بن سحل عمر میں چھوٹے تھے انہوں نے گفتوگو کرنے کی کوشش کہ اللہ کے نبی سعاصم سے بات چیت کی اللہ کے نبی نے اس بات کو نوٹ کیا کہ یہ سب سے چھوٹے ہیں تو اللہ کے نبی سعاصم نے اس وقت فرمایا تھا کببر کببر کہاں کہ بڑوں کو کہنے کا موقع دو تو واقعی طویل ہے جس میں اللہ کے نبی سعاصم آدمی بات میں جو ہے جو ختل ہوا تھا باول خسامہ ایک مستخل باب ہے اور اس کے مستخل جو ہے نوعیت ہے خسم کھلانا ہوتا ہے برہال اس حدیث میں جو محل شاہد بات ہے اللہ کے نبی سعاصم نے عبدالرحمن بن سحل نے جب گفتوگو کی بڑوں کی موجودگی میں تو اللہ کے نبی سعاصم کو منع کیا اور کہاں کہ جو بڑے ہیں عمر میں ان کو مقدم کرو تو اس طرح بہت سارے ہمیں حکم دیا گیا ہے آج دیکھیں امت بہت سارے وہ معاملات جس میں امت پیچھے ہو گئی ہم اور آپ اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بڑوں کی ناقدری بڑوں کی جو ہیں ناقدری وہ ہماری علمی مجالس ہوں چاہیں ہمارے دینی مجالس ہوں سیاسی میدان ہو سماجی خدمات ہوں جو بھی میدان تعلیمی میدان خاص طور سے اس میں دیکھیں بڑوں کو آج بعض وہ علاقے وہ کنٹرییاں وہ وہ سماج سوسائیٹی جہاں پہ بڑوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اسلامی ان احکامات ان بنیادی احکامات اور اہم تعلیمات کے خلاف ارضی کی جارہی ہیں اس کے وجہ سے آج مسلم قوم پیچھے نظر آتی ایسا نہیں ہونا چاہے وہ گھر جس میں بڑے ہوں اس کی ترقی بھی جو ہے بڑوں کے مشہوروں سے ہونا چاہیے ان کو زندگی کا تجربہ ہوتا ہے زندگی کا مکمل تجربہ ہے انہوں نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں اپنی زندگی میں ہتار چڑاؤ نشے و فراز اور بہت ساری چیزیں انہوں نے دیکھی ہیں تو ہم ابھی ابھی ہم میدان میں آئے ہیں ہمیں ضرورت ہے چاہے ہمارا علم کتنا بھی کیوں نہ ہو تجربہ پھر میں ہم بڑوں سے مشہورہ کبھی ہو سکتا ہے ہماری جو رائے ہیں اس سے بہتر ان کی رائے ہوں ان کا تجربہ جس سے ہم ایک بڑا انقلاب جو ہے خاصوں سے جو سماجی خدمات ہوتے ہیں ملکی تعلیمی خدمات اور جس میں مسلمانوں کا عمومی اجتماعی فائدہ ہوتا ہے وہاں پر بلکل ضروری ہر ایک پر ہر ایک پر ضروری بنتا ہے کہ ہم بڑوں کے تجربات سے جو ہے فائدہ اٹھائیں ان سے مشہورہ لیں و شاویرہم فی العمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اللہ تعالی نے اس بات کا حکم دیا تھا اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا مشہورہ کیا بہت سارا ایسے معاملات آئے جہاں صحابہ سے بدر کے موقع پر دیکھ لیں خندق کے موقع پر دیکھ لیں اور اس کے بعد بہت سارا ایسے واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئیں اور خلافت راشدہ میں خاص طور سے بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں جسا میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ جب بھی کوئی مسئلہ تھا آپ بڑے صحابہ اکرام علماء صحابہ اکرام کو بلا کر تجربہ ان کے تجربہ سے فائدہ اٹھا کرتے تھے ان سے مشہورہ کیا کرتے تھے تو اس میں بہت ہی خیر ہیں برکتیں ہیں بھلائیاں ہیں اجتماعی خاص طور سے بہت سارے دنیاوی اخراوی ہوائی جس میں مزمر ہیں ہر ایک کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان باتوں پر عمل کرے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں سمجھنے کہ اللہ تعفیق عطا فرمائے اور جن باتوں پر عمل کرنا لازمی ضروری ہے اللہ عمل کی سعادت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں امت سے استماعی یا انفرادی جو بھی سستی کاہلی ہو رہے اللہ تعالیٰ درگزر کا معاملہ فرمائے سب کو ایک پلات فارم پر اللہ جمع فرمائے اور استماعی خاص طور سے جو فوائد اور جو انقلابات اور جو بہت سارے بھلائی ہیں جس میں پوشید اللہ تعالیٰ انتمام امور کو کما حق و نبانی اپنانی کی سعادت اللہ نصیب فرمائے آمین سمع آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ